اسلام علیکم دیور سورنٹس میں ہوں موسن اشفار ایکنومکس ویڈیو لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج کی اس ویڈیو کلاس میں ہم دسکس کریں گے لاؤ آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی اس لاؤ کو پریزنٹ کیا تھا ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے جیسا کہ لاؤ آف ڈیمیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کی لیمیٹیشنز کی بنیاد پر ایک ایسے لاؤ کی ضرورت تھی جو تمام کنزیومرز کی ایکنومک پرابلمز کو سالو کریں ایکنومک پرابلم سے مراد یہ کہ ان لیمٹیڈ وارڈز کو جو کسی بھی کنزیومر کی کسی بھی انسان کی ان لیمٹیڈ وارڈز ہیں ان ان لیمٹیڈ وارڈز کو کس طرح سے آپ اپنے اویلیبل ریسورسز سے میکسیمم اس سے سیٹسفیکشن حاصل کریں گے ڈاکٹر ایلفرڈ مارسلی کہتا ہے کہ اگر باقی حالات نہ بدلیں اگر باقی حالات نہ بدلیں باقی حالات سے مراد وہ ازمشنز ہیں جن کی بیس پر یہ لاگ پریزنٹ کیا گیا ہے آگے چلتے ہم ڈسکس کریں گے کوئی ازمشنز کونسی ہیں اگر باقی حالات نہ بدلیں کنزیومرز گیٹ میکسیمم سیٹسفیکشن ایک کنزیومر زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے when he allocates his income his limited income کہ جب وہ اپنی محدود آمدنی کو محدود انکم کو اس طرح سے distribute کرے to the purchase of different goods مختلف اشیاں کی خریداری میں in such a way that the marginal utility derived from the last unit of money spent on each item کہ جو اس کی marginal utility ہے تمام اشیاں کی of expenditure tend to be equal جو marginal utility ہے اس کے expenditures کی تمام اشیاں جو وہ خرید رہا ہے ان کی marginal utility equal ہو جائے یا ہم اس کو simple الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں ایک کنزیومر جس کے unlimited wards ہیں اس کے پاس resources limited ہیں وہ اپنے limited resources کو کس طرح سے allocate کرے کہ اس کو اپنی جو utility ہے وہ maximum ملے اور اس کو maximum satisfaction ملے اپنے تمام commodities وہ جو purchase کر رہا ہے اس سے یا اپنی wards کو اس طرح سے وہ پورا کر سکتا ہے کہ اپنے انکم کو distribute کر لے اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ یہ law ڈاکٹر الفاظ مارسلی کہتا ہے کہ کنزیومر اپنے economic problem کو اس طرح سے solve کر سکتا ہے کہ وہ اپنی انکم کو different commodities کی پرچیز پر اس طرح سے distribute کرے کہ اس کی جو marginal utility ہے وہ ہر item کی وہ جتنی item پرچیز کر رہا ہے ان کی marginal utility equal ہو جائے اور اس کو maximum satisfaction ملے جتنی وہ items جتنی وہ commodities پرچیز کر رہا ہے ان commodities کی جو total utility ہے total marginal utility ہے وہ maximum ہو اور جتنی commodities ہیں ان تمام commodities کی جو spending marginal utility ہے وہ equal ہونی چاہیے یہ law base کرتا ہے کچھ exceptions پر consumer number first first exemption ہے the consumer is rational so he want to get maximum satisfaction the consumer جو ہے وہ rational ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو maximum satisfaction ملے وہ جتنی commodities استعمال جتنی commodities وہ خریدے جتنی commodities وہ استعمال کرے ان تمام commodities سے اس کو maximum satisfaction ملے پھر دوسری assumption یہ ہے the utility of each commodities is measurable اور ہر commodity کی وہ جتنی commodities purchase کر رہا ہے دو کر رہا ہے چار کر رہا ہے چھے کر رہا ہے جتنی commodities وہ purchase کر رہا ہے اس کی تمام commodities کی جو utility ہے وہ measurable ہے اب utility میئر کرنے کا ایک نومکس میں ایک unit دیا گیا ہے اور وہ unit ہے utile utile basic جس طرح سے آپ distance کیلئے کلومیٹر استعمال کرتے ہیں weight کیلئے kg استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے utility کو میئر کرنے کے لئے economist نے accurate دیا ہے جیسے ہم utile کا نام دیتے ہیں تو اس assumption میں economist جو الفرڈ مارشل ہے وہ یہ suppose کر رہا ہے utility in terms of utile میئر بل ہے پھر the marginal utility of money remains constant جب پیسہ خرص کر رہے ہو اس میں بھی marginal utility ہے اور وہ constant ہے marginal utility additional benefit the income of consumer remains constant پھر یہ suppose کیا جا رہا ہے کہ consumer کی income بھی نہیں بدلنی چاہیے تاکہ یہ law جو ہے وہ ٹھیک اس law کی application اسی صورت پہ ہوگی جب یہ consumer کی income بھی constant ہوگی the price of commodities remains constant اور consumer جو چیزیں خرید رہا ہے ان کی price ان کی قیمت بھی نہیں بدلنی چاہیے پھر last one ہے this law is based on law of diminishing varsity utility یہ law base کرتا ہے law of diminishing varsity utility پہ ہم نے previous class میں یہ discuss کیا تھا کہ law of diminishing varsity utility کیا ہے law of diminishing varsity utility یہ ہے کہ جیسے consumer اپنی income کو اپنے resources کو استعمال کرتا ہے ویسے ویسے اس کا satisfaction level کم ہوتا جاتا ہے یہ law of diminishing varsity utility تو یہ law جو law of ایک وی varsity utility ہے یہ base کرتا ہے law of diminishing varsity utility گئے ان assumptions کو اس definition کو مزید explain کرنے کے لیے ہم یہ شیڈیول دسکس کرے گے let's suppose ایک consumer کے پاس 5 روپیز ہے اور وہ ان پاس رکھوں کو استعمال کر کے maximum satisfaction حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی demand ہے وہ دو products ہیں چاکلیٹ بھی خریدنا چاہتا ہے اور آئس کریم بھی خریدنا چاہتا ہے اب ہم بات کریں چاکلیٹ کی جب ملے گی پہلی پیدا روپیہ خرچ کیا اس نے فرس روپی تو اس کو ملی ٹین روپیز ٹین یوٹلز سیکنڈ خرچ کیا تو ایٹ یوٹلز تھرڈ اس نے خرچ کیا تو اس کو ملی سکس یوٹلز فورت اس نے خرچ کیا اس کو ملی فور یوٹلز یوٹلیٹی ففت خرچ کیا تو اسے جو ٹوٹل یوٹلیٹی ملے گی وہ ٹھرٹی یوٹلز ملے گی لیکن ہم نے یہ سکس کیا اس لاغ میں کنزیومر دو پرادرٹس سیدھا چاہتا ہے اب اگر وہ پیسے خرچ کرتا ہے آئس کریم پہ تو فرس روپی خرچ کرے گا تو بارہ یوٹلز سیکنڈ خرچ کرے گا تو ٹی یوٹلز ٹھرڈ کرے گا تو ایٹ یوٹلز فورت خرچ کرے گا تو سکس یوٹلز اور جب وہ فیفت یر روپی خرچ کرے گا تو یوٹلیٹی ملے گی فور یوٹلز یوٹلیٹی کو ان ٹرم آف یوٹل مہیر کرتے یا آپ یہ عمر کو دو بات در ذہن میں رکھنی ہے جب وہ کوئی بھی چیز پرچیز کرنے جاتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی کمارڈیٹیز خریدے گا اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن ملنی چاہیے ایک دوسری بات یہ کہ جتنی کمارڈیٹیز خرید رہا ہے ان تمام کمارڈیٹیز یہ بات ہے کہ اگر وہ سارے پیسے چاکلیٹ پر خرص کرے گا تو اس کو 30 ملیں گے اگر وہ سارے پیسے آئس کرنی پر خرص کرے گا تو اسے 42 ملیں گی اب ایکنومکس اسے یہ بتائیں یہ لاؤ ایک ایک مارزن یوٹلیٹی اسے یہ بتائے گا کہ وہ اپنی اس 5 روپی انکم کو اس طرح سے خرص کرے تو اس کو میکسیم سیڈ فیکشن ملیں تو یہ لاؤ کہتا ہے کہ اگر 5 روپے چاکلیٹ پر خرص کرے گا اسے 30 یوٹلز ملیں گی اگر 5 یوٹلز خرص کرے آئس پر 42 یوٹلز ملیں گی اگر ایسا 3 4 اور ایک روپے اگر آئس کرنے پر خرص کرتا ہے تو اسے 40 یوٹلز ملیں گی اگر 3 روپے چاکلیٹ پر خرص کریں 2 روپے آئس کریں تو اسے جب ٹوٹل یوٹلیٹی ملے گی ملے گی ملے گی ٹوٹلیٹی چاکلیٹ ملیں گی پھر ہم نے دیکھا اگر خرص کرنے 5 روپے سے اس نے 2 کمارڈیٹی کریں گی ہیں دو کمارڈیٹی سے وہ یہ چاہتا ہے اسے میکسیم سیٹس فیکشن ملے اگر وہ ایک روپے چاکلیٹ پر چار آئس کریں پر خرص کرتا ہے وہ 46 یوٹلز اس کو یوٹلیٹی ملے گی اب ان کمبینیشن کی کمارڈیٹی کو پرچیز کرے گا اب وہ کون سے کمبینیشن کو چوز کرے گا جہاں اس کو میکسیم سیٹس فیکشن مل رہی ہے میکس یعنی میکسیم یوٹلیٹی مل رہی ہے کہ وہ 2 روپے خرص کریں چاکلیٹ خریدے میں اور 3 روپے خرص کریں آئس خریدے میں اسے الوکیٹ کر رہا ہے اس کو میکسیم سیٹس فیکشن مل رہی ہے اس شیڈیول کی مدد سے اس لا کی مزید وضاحت مزید اس کی اس پیشن ڈائیگرام پہ ہوگی تو آپ کو دو ڈائیگرام مل نہیں پڑے گی پہلی ڈائیگرام مل نہیں پڑے گی آپ جس مل مل ایس کر نہیں پڑے گی ہم 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 ایس اس 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 ایس ایس کو رکھا جاتا ہے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 پھر y ایس جم باپ کرے تو y ایس پہ مل 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 رکھا جاتا ہے مل 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 ایس 4 2 دیکھیں دیم نیس ہو رہی ہے یہاں بھی کنڈیشن یہاں دم سے پوری ہو رہی ہے کہ اللہ بیس کرتا ہے دیم لگ تو آپ نے اس کی میرمنٹ سے لے لیں 0 2 4 6 8 10 12 یہ میرمنٹ سکارڈن تو سکیز جو اسی طرح سے جو مل یو ٹیلیٹی آسل یوٹلیٹی آف آئسل موش ہو کر دیا 12 10 8 6 4 ان پوائٹس کو اپس ملانے سے پہلی کائی گرام میں جب کلسیوں کا نایی روپیہ خلص کیا تو اس کی جو انکم ہے جو اس کی یوٹلیٹی ہے وہ ٹیلیٹی ٹیلیٹی پہ اپنے انشاء لگا دیا جب سے دوسرے روپیہ خلص کیا تو اس کی جو یوٹلیٹی ہے موکہ آٹھ پہ 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 گئی تھرڈ خلص کیا تو سکس پہ پہ گئی فور فور پہ اور فیفت بھی ہیں اس کو معجنل سکریم خلص کا نام دیں بھی آسکریم میں بھی اسی طرح سے پہ نے ملایا تو آپ کو لائن سکریٹ لائن ملی یہ سکریٹ لائن معجنل سکریم کو شو کرتی ہیں ان ڈائی کرب مدد سے ہم نے ایک پیلل لائن کھینچی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہ لاسٹ یونٹ جس بھی کا خرص کرے گا جتنی اماؤں کو خرص کرے گا تو لاسٹ یونٹ کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ ایکول ہونی چاہیے اس میں لاسٹ روپی کی کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ دو روپے خرص کرے گا چاکلیٹ پر وہ تین خرص کرے گا آئس کریں پر تو اگر وہ دو روپے خرص کرتا ہے تو لاسٹ یونٹ جو اس نے چاکلیٹ پر خرص کیا اس نے تین روپے خلص کیے آئیس کریم پہ تو جو لاسٹ یونٹ اس نے لاسٹ روپی جو اس نے آئیس کریم پہ خلص کیا اس کی بھی مارسلی ایوٹلیٹی ایٹ اب اس میں آپ کو شیڈڈ ایڈیا نظر آ رہا ہے اس کنزیومر نے کیونکہ یہ کنزیومر ایکنومکس نے اس کنزیومر کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ چوکلیٹ میں یہ جو ایڈیا ہے یہ سیکریفائز کرو گے تو آپ کو اتنا جو ہے وہ میکسیمم آپ کو فائدہ مل سکتا ہے یہ گین شیڈڈ ایڈیا شو کر رہا ہے اور یہ شیڈڈ ایڈیا لاسٹ ہو کر رہا ہے اس ڈیاگرام کی ایکسپینیشن آپ یہ بتا دیں گے کہ ہم نے ایکس ایکس پہ یونٹ اف بینی کو شو کیا ہم نے مارچنل یوٹلیٹی آف چوکلیٹ اور مارچنل یوٹلیٹی آف آئیسکرن کو شو کیا اس کا جو کرنف ہے وہ لیفٹ تو رائٹ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے جو ہی شو کرتا ہے کہ مارچنل یوٹلیٹی انورسلی پروپورشنل ہے یونٹ آف منی کے جیسے جیسے یونٹ آف منی میں اضافہ ہوگا یا ویسے ویسے چوکلیٹ اور جو آئسکرن کی مارچنل یوٹلیٹی ہیں وہ کام ہوتی جائے گی اس لاغ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں یا ایکسپشنز کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو کرٹیسزم میں آپ سے پوچھے جا سکتا ہے فرس من ہے یوٹلیٹی اس ناٹ میئر بل کہ یوٹلیٹی کو میئر کرنے کا پریکٹیکلی کیونکہ یوٹلیٹی کا تعلق سٹیٹ آف مائنڈ سے ہے آپ کو بتا ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتی تو یوٹلیٹی کو میئر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے یوٹلیٹی کو میئر نہیں کیا جا سکتا ہے اگنورنس آف کنزیوور سم ٹائمز کنزیوور جو ہے وہ اگنور کرتا ہے فیشن کی بیسے پہ کسٹمز اور ٹریڈیشن کی بیسے پہ تو وہ اس چیز کا ویٹلیٹی کو ذہن میں نہیں رکھتا فیشن کونشیوس ہے کسٹمز اور ٹریڈیشنز کونشیوس ہے تو وہ یوٹلیٹی اس کے ذہن میں نہیں ہوتی کیلو لاثنس آف کنزیوور سکٹائمز کنزیوور کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کے متبادل چیز میں زیادہ یوٹریٹی موجود ہیں تو وہ اپنی کیرلیسنس کی وجہ سے زیادہ یوٹریٹی والی چیز کو چھوڑ کے کم یوٹریٹی والی چیز پرچیز کر دیتا ہے پھر اس میں بھی اگین وہی بات کہ اگر ایک کنزیومر میں چھوٹی کوانٹیٹی خرید نہیں ہے کم موقع میں تو وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا اس کا فائدہ زیادہ ہے یا اس کا فائدہ کم ہے ایفیکٹ آف ایڈائزمنٹ ایڈائزمنٹ کا کنزیومرز کے مائنٹ پر ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے سمٹائم وہ چیپ پرادلٹس ہیوی پرائیسز پر خرید لیتے ہیں جس کی یوٹریٹی پرائیسز کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے انڈیویزیبل گرنز یہ لاگ ان چیزوں پر بھی اپلائیڈ نہیں ہوتا جن کو فردر یونٹس میں ڈیوائیڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو لاؤ آف ایکوی معزل ایڈلٹی سمجھا گیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں گے اس صورتحال میں جزاک اللہ